ہمیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں سوئی نیچے چلی گئی ہے اوپر نہیں اٹھ رہی ہے ابھی میں یہ دیکھیں یہ مشین جب مسئلہ کریں تو اس کو ٹھیک ایسے کرنے اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا یہ سلو سپیڈ میں میں نے کیا ہوا ہے اس کو یہ بلکل نہیں چاہتا ہی دو دو تین ٹانکے لگائیں اس نے تو رک گئی ہے ابھی میں اس کا پیٹل پورا دباؤں گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے پھول دبایا یہ دیکھیں یہ بیئر میں دوبارہ دباؤں گا تو یہ اپنی جگہ پی آئے گی یہ اس طرح جب آپ کی مشین یہ مسئلہ کرے یہ دیکھیں تو آپ نے اس کو بھی کیسے کرنے ہیں دوستو ایک چھوٹا سا ہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں آپ میری ویڈیو دیکھ کے اس کو اپنی مشین کو اگر کسی بھائی کے مشین کا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ٹھیک آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ اس کا یہ میں پیچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو مشین کہ یہ اس کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک بیلٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے یہ ایک پتری لکھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ بلکل اس کے اوپر چڑھا ہویا ہے بلکل ہی طرح آ رہا ہے تاکہ پیٹ کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے یہ اس جگہ پہ یہ گیپ جو نظر آ رہا ہے ادھر والی پولی کا یہ گیپ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ جو دو نٹ لگے ہوئے ہیں ان کو اوز کرنا ہے اوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھا لیں جب تو ابھی آپ نے ویڈیو چھوڑ کہ نہیں جانا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں یہ یہ آپ نے اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ گیپ نظر آ رہا ہے میں نے اس کا سٹاپ پر ہے اس کو میں نے پیچھے کی طرف کیا ابھی میں یہ پیچ اس کی ٹائٹ کر رہا ہوں یہ میں ادھر کر کے میں آپ کو مشین چلا کر میں دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں سلو سپیڈ میں چل رہی ہے ٹھیک ہے پہلے سلو سپیڈ میں نہیں چلتا ہوں ٹھیک ہے آپ سوئی بھی اپنی جگہ پہ آکے رکھی ہے پٹر تو یہ ہے اس کی جو تاغ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے کٹر نہیں لکھا میں آپ کو رکھتا ہوں ابھی میں فل سپیڈ میں چلا ہوں کٹر کٹر پہ لگا سوئی بھی اپنی جگہ پہ آکے رکھتا ہوں مجھے دیکھیں دستو مجھین آپ چھیک ہوگی ہے صرف اس کا یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی تھی تو آپ جے مجھین بلکو ٹھیک ہوگی ہے تو امید کرتا ہوں دستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں شلال نیکس سوٹی میں اللہ آپ کو سکتے ہیں